قبل صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ لن کے علم عمال عزت میں مزید برکتے ہیں کہ آپ فرمائے ابھی حضرت کے خطاب سے کہہ دے بہت محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور ہونچی آواز کے ساتھ ناروں سے حضرت کا استقبال کی دیئے اور اس کے بعد قبل صاحب کا بیان شروع ہوگا نارے تربیر نارے تربیر نارے تربیر نارے ہیری نارے دوسیا نارے تربیر نارے تربیر نارے رسالت نارے خیرائک نارے ایری نارے دوسیا حضرت مصطفی صاحب مصطفی فیدار ہیدی شئید نارے تربیر نارے تربیر نارے تربیر جوال نارے تربیر موسیقی 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 تجھنگا دیگر بھی اس خوبصورت میں فلم میں اعناب حضرت میں الحمدللہ میرے مرشود و قریم صدارت فرما رہیم اللہ قریم و من اس ماتن کی باراقات سے استفادہ کرنے کی تافیق اتا فرما رہیم الحمدللہ اہل تصورت کی نجز ہے انشاءت کامل صدارت فرما رہے ہیں اور اس کا امان بھی حقیقت تصورت ہے مجھ سے درد مفتی اہلی سننہ ہم سب کے لیے اہلی سننہ و جماعت کے لیے ایک قابل عزت اور واقعا تب ایک علمی اور تحقیقی شخصیت حیرت قبلہ مفتیان صاحب عزت اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت پر خوبصورت اکلام فرمایا وہ ہمارے آنہ ہر چیز کی من پسند تاریخ کی جاتی ہے ہر چیز کو بس اپنے ذہن اپنے سوچ اپنے کلچر کے مطابق سوچا جاتا ہے بس دنیاوی اعتبار صحیح ہر چیز کا فائدہ دونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز سے ہمیں دنیاوی فائدہ کیا ہو سکتا ہے آخرت کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو اس بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسلام کرنے کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا کبھی کوئی بزنس کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا آخرت میں تو کوئی نچان نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے اس کاروبار میں جو رزق ہم کما رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں حضرت علامہ بلال نشمندی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں اللہ ان کو بھی مزید پر تطاہ فرمائے ہیں تو دنیاوی کام کوئی بھی کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیاوی کاروبار میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی انسول تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کوئی ایسا طریق اور کسی بھی اعتبار سے دو شامل نہیں ہو رہا جس لیے رزق رزق کے حرام میں بدل جائے اور ہمیں آخرت کا نقصان ہو جائے فقط دنیا کا فائدہ اور نقصان دیکھا جاتا ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جھوٹ بولنے سے پہلے کسی کو توفہ دینے سے پہلے دنیاوی معاملات بھی اگر اگر کچھ اذرات ہیں بلکہ بہت سے اذرات ہیں جو اطلاقی رضا کے خاطر زدگی گزارتے ہیں ان کی بات نہیں کہا گا اگر عمومی طور پر لیکن اپنا احساب اذرات کو کرنا چاہیے جیسا سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے عمال کا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ میزان کا قائم ہو قیامت کا دن آئے اور اللہ تمہارے عمال کا وزن کرے اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تمہارا حساب کرے فاروق آزم نے یہ فرمایا ہے اسی پہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی تشریف میں فاروق آزم نے یہ فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روز رات کوئی معمول بنا لو کہ جب بستر پر لیٹو تو صفتہ صفر کرو کہ مر چکے ہو اپنے اس دن کے جب سے بستر سے اٹھے تھے اور واپس بستر پر آئے ہو اس دن کے معاملات پر توجہ ڈال لو کہ کیا تمہارے آج کی روٹین میں آج کے دن میں کوئی ایسا کام کتنے کیے تو انہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کتنے ایسے کام کیے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اب پھر تصور کرو کہ یہ دیتے ہو یہ تو مر چکے ہو تمہاری میت ہے اور تم یہ سوچو کہ اگر اس ایک دن کے اعمال کا حساب دینے کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو اللہ کو کیا ہوں دکھاؤ گے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ان معاملات کی طرف توجہ دے لیکن ہماری ساری توجہ دنیا کے فائدے اور نقصان میں ہوتی ہے اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہمارا توجہ اس کو ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں دنیا کا فائدہ کیا ہوگا اور دنیا کا نقصان کیا ہوگا لیکن آدھ یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق خالصتن دین کے ساتھ تھا جن چیزوں کا تعلق خالصتن طرب الہی کے ساتھ تھا جن چیزوں کا تعلق تاریخ کی دنیا ہونے کریئے تھا جن چیزوں کا تعلق اللہ کی قریب ہونے کریئے تھا ہم نے ان چیزوں میں بھی جو بیار ہے وہ دنیا کے فائدہ اور نقصان کو بنا دیا ہے اب پیسان کے طور پر کاربار کرنا ہے تو دنیا کا فائدہ دیکھ کے کرنا ہے پرشتہ کرنا ہے تو دنیا کا فائدہ دیکھ کے کرنا ہے دوستیاں کرنی ہیں تو دنیا کا فائدہ دیکھ کے کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ دنیا کا فائدہ دیکھ کے کرنا ہے تو یہ دنیا 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 دل میں اتنی بس گئی کہ آپ اللہ کا ودی بھی اسے ہی سمجھنا ہے کہ جس کے پاس جا کے جوenezبہ بیماری ٹھیک ہو جائے جس کے پاس جا کے جو Ariana جس کے پاس جا کے جو ہے وہ آپ سب کے کبھی فلاں اللہ کا ولی ہے اگر آپ بولیں کہ اس کی دریفت ہے کریں درس حدیث دے دیکھا اچھا اچھا اللہ ان کو سلامت رکھے فلاں اللہ کا بہت بڑا ولی ہے کیا کرتا ہے بھی درست قرآن دے دہتے ہیں اچھا اللہ ان کو جانتا بھرکت دے فلاں اللہ کا ولی ہے کیا کرتا ہے بھئی لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت تکالتا ہے اللہ کی محبت بھرتا ہے اچھا اللہ ان کو بہت فرکت دے لمبی زدگی دے بابا جی ازار ساتھ جی بھئی پلاں اللہ کا ودی ہے کیا کہتا ہے کہاں لوگوں کو سنت کی طرح براغب کرتا ہے لوگوں کو شریعت کی طرح براغب کرتا ہے لوگوں کو گناہوں سے مچنے کی ترقیق دیتا ہے اچھا بھئی اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ان کو لمبی زدگی دے کبھی موقع ملا تو ضرور ان کی زیارت کو جائیں گے اور کہاں جب ہی پلاں اللہ کا ودی ہے اس کے پاس کوئے عام اس نے ایک بار دعا کی دولت اتنی آگئی کہ جس کی طرح واہ 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 حضرت کہاں ہے بھئی کل ہی جتنا دور بھی ہے وہاں چلے جائے گی ان کے زیارت کرنے کے لئے پلاں اللہ کا ودی ہے وہ ایک دم کرتے تو بیماریاں حسر دور ہوتا دیا سمجھ ہی نہیں لگتی جس کے پاس جو ہے وہ اپنے ساتھ وارے پہلے میں جانے گا کرایا بھی نہیں ہے وہ کراچی سے ٹکٹ کرائے گا وہ دور جگنہ میں چلا جانے گا کبھی وہاں وہاں جا کے دم کرا لیا تو بیماریوں نے تو ایسے غائب ہونا ہے کے نظر لی آنے اب یہاں دیکھو کیا اللہ نے اپنے ولیوں کی یہ پہچان بیان کی ایسے کہ وہ بیماریاں دور کریں گے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اس لیے بہتا ہے کہ وہ کلینک کھول کے بیٹھ ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اس لیے بہتا ہے کہ وہ کاروباہوں کے مسئلہ ہی سوچھ جاتے رہے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو صرف اس لیے بہتا ہے کہ وہ نظر جگان ٹھیک کرتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی برکت سے دعائیں قبول ہوا جاتی ہے لیکن یہ اللہ والوں کی برکت تھی اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں تھا جس کو تو مقصد بنا کے بیٹھ گئے ہو ایک ہوتا ہے کسی کا برکت اور ایک ہوتا ہے مقصد تو مقصد تو برکت سمجھ کے بیٹھ گئے ہو اور برکت کا مقصد بنا بیٹھ کے ہو اب آپ سمجھ نہیں رہے بزید اس کو دردی سے کیوں میں نے تھوڑی سی شکتگو کرنی ہے آسان کر دیتا ہوں ایک ہوتا ہے مقصد جس کے لیے وہ بیدا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے ان کی بات پر عمل کیا جائے ان کے بیان کو سنا جائے ان کے تقویٰ کو دیکھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے ان کی خواب خدا سے اپنی صدق لیا جائے اور اس کو کوئی زندگی کا حصہ بنایا جائے ان کی عقیدے کو سن کے ان کی عمل کو دیکھ کے ان کی صحف کو سن کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے وہ آپ بیتل میں جاتے ہو بیٹھے رہتے ہو حضرت کی تقریر ختم کا بہوگی دم کا معنی ہے حضرت کی تقامل تو زیادہ تر حضرت بیان کرتے ہی لیے ان باتوں پر لیکن جلو کہ اگر کل بھی لیں تو بات ختم کا کہوں گی جو علامہ صاحب لگے رہے ہیں یہ خموش کا کہوں گے جب دم کا وقت آئے اور ہم دم کرائیں یا پاکہ دعا کرائیں اور چلے جائیں باقی وہ دم جو ہے یا وہ بردت جو ہے وہ بردت ہے اصل مقصد تو یہ تھا کہ تمہاں کی ان کی گفتگو سنو اصل مقصد تو یہ تھا تمہاں کی ان کی باپ سنو اصل مقصد تو یہ تھا تمہاں کی ان سے سبب کلو اور پھر اس مطابق زندگی گزارو کہاں بھی پیر کا پیزان کیا نہیں ملا کعبی چالیس سال سے ہم خاملہ سے باستا ہیں پیزان نہیں ملا ان سے بجوتہ کہ چالیس سال میں تُن نے عمل کیا یا نہیں کیا بتاؤ تو سفادے کی ہے کہ بیعت میں ان مادوں میں پورا اترے یا نہیں اترے قدی ایسا ہوتا ہے کہ مال دیا بغیر سودا مل جائے مفت میں سودا ملتا ہے قیمت کے بغیر سودا ملتا ہے وہ مال دنیا کا مال نہیں ہے وہ مال کی مثال دیا ہے جو شیخ سے بیعت میں مادے کیے تھے کیا ان میں پورا ہوتے جو شیخ نے تمہارے سے مادے لیے تھے تو وہ عمل کرنے کو کہا تھا کیا وہ عمل کیا یا نہیں کیا کیا نماز کو قائم کیا کیا جھوٹ کو چھوڑا کیا ذکر اعلانی میں مشہور ہوئے کیا دنیا کی محبت کو دل سے نکال کیا اللہ کی محبت کو دل سے بزایا اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو کسی جو کام پہ جا کے بغیر قیمت دیئے سودا ملنے کی امید کر رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا پیپر شیخ کا بتائے رسطہ پہ چلا تو سوئی پھر بندہ میں کہاں پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آنکھ آگیاں کبھی شیخ کا قیزان نہیں ملا کہ وہ بھائی تو غربت ہے ہمارے پاک خیر کا قیزان نہیں ملا کہ ہمارے پاک وہ بھوٹ لگتی نہیں ہے حضور علیہ السلام سے بڑا شیخ کوئی نہیں اور صحابہ سے بڑے مرید کوئی نہیں آرے صحابی کے پاس کیا مالے دنیا کی قسرت تھی اگر آپ صرف اس چیز پر مالے دنیا کی قسرت تو شیخ کا قیزان سمجھتے ہو شیخ کا قیزان اگر داننا چاہتے ہو تو دیکھو کیا نماز بریدہ شروع کی یا نہیں کی کیا جھوٹ بولنا خطر کیا یا نہیں کیا کیا بدکاری کو چھوڑا یا نہیں کیا کیا سجنوں میں مزہ آنا شروع ہوا یا نہیں ہوا کیا زرجمین کو رہا اتن سجنوں سے تککس بکشا کیا قیبت کو کرنا چھوڑا یا نہیں چھوڑا کیا نفع دن سے نکلا یا نہیں نکلا کیا قینا دن سے نکلا یا نہیں نکلا کیا رسول اللہ علیہ السلام کی محبت دل میں بری یا نہیں بری کیا اللہ کی محبت دل میں آئی یا نہیں آئی کبھی حضور کی محبت میں رونا ہوا اس نظیم ہوا یا نہیں ہوا یہ شیخ کا قیزان ہے اگر یہ نہیں مل رہا تو پھر توجہ اپنے حال کی طرف کرو اگر یہ مل رہا ہے کہ اس سے بڑی کرامت تمہیں چاہیے سب تصمیات پر آتا امنا من پسط تاریخیں بنائی ہوئی ہیں بھئی اللہ کا ولی کون ہے جو بڑا دم کر کے بیماری دور کرتے تو پھر جاؤ کسی حکیم ایسے ایسے آگئے اسپیروائیڈ کا ٹھیکہ لگاتے ہیں ایسے بیماری دور ہو جاتی ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ ویار نہیں ہے کہا کہ صاحب کرامت ہوگا تو ولی ہوگا صحابہ سے بڑا ولی کوئی ہے کیا سارے ایک اٹھولی کٹے کرو تو کیا کسی صحابی کے پہروں کے خواب کے برابر بھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیا ہر صحابی سے کرامت کا طور ہوا ہے نہیں ہوا تو آپ بتائیے کیا پھر یہ میں یا رکھا جائے تو ولی ہونے کا ایک صاحب کرامت ہوگا تو ولی ہوگا نہیں صاحب کرامت ہونا ولی کریے صاحب استقامت ہونا ضروری ہے تب کوئی صاحب استقامت ہوگا اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اور اتباہ میں استقامت کیار کرے گا اور جو اس کے ساتھ لگے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑے گا وہ اللہ کا قامل ولی ہے اس کے قطعوں کو بتاکنے ہوگا اب ہم نے ہر طرف سے اپنی تاریف ادباق و ولی کی وہ تاریف نہیں ہوگی تو تم اب اچھا ہوگا اللہ کے ولی کی وہ تاریف ہوگی تو اللہ نے خود بیان کی ہے سر یہ نہیں کہا یہ وہ ہے جو قامل ایمان اور قامل تقویٰ والے ہیں تقویٰ کا مراد رکھ جانا کسی سے رکھ جانا اللہ کے نابرمانی سے رکھ جانا اللہ کا ایسا خوف جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرنا اور جس کا اللہ نے روک دیا اس سے رکھ جانا یہ تقویٰ ہے یہی تصفو کا سب سے بڑا مقصود ہے اور ایک انسان کو آپ نے تصفو کرنے کے لئے سب سے پہلے صاحب تقویٰ بڑنا ضروری ہے حضرت فارو کے آدم نے برمائے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی صحابی صدر فارو کے حضور نے پوچھا کہ مطاعت تقویٰ کیا ہے کہا حضور میں نے یہی حضور سے پوچھا کہا حضور نے کیا برمائے کہا حضور نے برمائے کہ یہ رٹو والی جھاڑی سے گزرے ہو کہا یا رسول اللہ کئی دفعہ گزروں حضور نے برمائے کہ کیسے گزرتے ہوگے کہا لباس بچھا کے گزرتے ہوگے کہ کانٹہ لباس پار نہ دے حضور نے برمائے آہد صاحب تقویٰ وہ ہے جو دنیا سے ایسے گزر جائے کہ گناہوں سے مواقع چھوڑ گئے حضور نے برمائے جیسے کانٹوں سے گزرتے ہوگے کانٹوں سے بچھتے ہوگے لباس پر آمنا ہوگا دنیا سے گزرتے ہوگے گناہوں سے بچھو تاکہ ایمان جایا نہ ہوگا یہ صاحب تقویٰ کی پر جائے اور یہی تصفت کا مقصود ہے لوگ قیدے میں راہِ طریقہ اور ہے اور راہِ شریعت اور ہے راہِ شریعت اور ہے اور راہِ تصفت اور ہے شریعت کی راہ میں نمازیں پڑھنی پڑھتی ہیں تصفت کی راہ میں ہشی کی نماز ہوتی ہیں تصفت شریعت کی راہ میں جو ہے وہ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں یہ تصفت کی راہ میں چہتا کتاب ہوتا ہے تصفت کی راہ شریعت کی راہ میں جو ہے وہ عمال کرنے پڑتے ہیں تصفق کی رحمے جو ہے اس مندل سے جرار آگے نکل جاتا ہے یہ کہنے والا گمراہ ہے یہ بادیاں کی جو اللہ بادے کرتے ہیں جو ایسی مولی بولتے ہیں والے تصفق نہیں ہیں وہ گمراہ ہے وہ گمراہی کا سودا بیٹھ رہے ہیں شریعت اور طریقہ جنا نہیں ہے شریعت میں چلنے کے لیے جو چیز ہیلپ کرتی ہے جو چیز رہ کے آتی ہے تو چیز عمل کرانے کا ججوہ دیتی ہے اس کا طریقہ کیا ہمارا حضرت دنید بغدادی سے بڑا صوفی کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے دنید بغدادی سے بڑا صوفی حضرت دنید بغدادی رحمت اللہ علیہ روازہ پروائے کہ شریعت منبع ہے اور طریقہ تسے لکنے والا یہ طریقہ ہے پرمایا کہ جس طریقہ تصفق تصفق کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ ایسا طریقہ ہے جس کا سفندر سے کوئی تعلق نہیں اس میں بیس تو میں نہیں ملے گا کسی نے کہا یہ جو نمازیں پڑھنا روزہ رکھنا عمال کرنا خدمت خلق کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کی مدد کرنا حسن اخلاق رکھنا یہ ساب محنتیں کرنا یہ وصول ہونے وصول کا ذریعہ ہے یہ بھی کئی پہنچنے کا ذریعہ ہے ہم واصل ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا پہنچ لیں کہ اب ہمیں پوری عمل کرنے کی ضرورت نہیں حضرت جنید بغتادی یہ بولیو آج کی لوگ بولتے ہیں یہاں مطعی ہیں یا نہیں کراچی میں لیکن ہمارے وہاں آگے پیچھے ایسے واصل ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ وصول کا ذریعہ ہے ہم واصل ہو گئے ہیں حضرت جنید بغتادی نے کہا وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں وہ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل ہے جہنم ہوئے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں کہا تب حضور علیہ السلام نے ساری زندگی یہ عمال نہ چھوڑے ہیں تو تم کون ہوں گے ہو گئے یا عمال چھوڑے کہتے ہو گئے ہم حاصل ہو گئے سمجھا رہی ہے تصفق وہ ہے تو انسان کو شریعہ کی طرف لے کے آتا تھا تصفق وہ ہے تو انسان کو اللہ کی آتا کی طرف لے کے آتا تھا کہا تصفق کیا ہے ہمارے شیخ اکبر سے جسی نے سوال کیا امام ربانی سے سوال کیا حضور تصفق کیا ہے آپ نمبر میں تک تصفق بھی رہے ہیں امام ربانی حضرت مجدد تلتسانی رضی اللہ تعالیٰ جنجر برید الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے کسی میں تنبیق براب نہیں ہے تمام سلاسل برحق ہے تمام سلاسل برحق ہے تمام سلاسل مجددہ برابرہ کی طرف جانے کے نستے ہیں منزل سب کی ایک ہے وہ گمہ جو خضرہ ہے منزل سب کی گمہ جو خضرہ ہے لیکن ہر کسی کو اپنا شیخ پیارہ لگتا ہے ہر کسی کو بڑا پیر شمڑا لگتا ہے ہم امام لبانی کے برید الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے مجدد کو تمام سلاسل کے مزرد دور مجددہ برحق سانی مانا ہے شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مجددہ برحق سانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہر عنہ راتے ہیں کسی نے پوچا کہ تصفل کیا ہے آپ کا برمیت تصفل بھی ہے کہ افقام الہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم مجددہ برحق سانی کے برحقی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ترسی فرما ہے میں شیخ احمد جلوہ در ہے اور اس کو سب مانتے ہیں میں برک آج اور سلاسل حق پہ ہیں اور ان میں تنقید کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کی بے عدمی سے انسان کا عدد رہا ہے وہ معاملہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں لیکن میں الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں جو تصفل میرے امام لبانی نے بیان کیا جو تصفل مجددہ برحق سانی نے بیان کیا جو تصفل سرحان شریف میں بیان کر حضرت مجددہ برحق سانی ہم دکشمندیوں کے پیرے طریقت میں بیان کیا کسی بھسنے کا بندہ ہو کسی بائی کے لار میں جنت رہی ہے کسی ایک رکتے پر بھی اختلاف کرسا ہماری چار باتیں پڑھ کے کہتے ہو مجددہ برحق سانی ہمارے ہیں یہ صرف اس لیے کہتے ہو کیونکہ تمہارے باقم میں بھی بدھم نہیں ہے کہ مجددہ برحق سانی کی تحقیب پر تلقید کرسکے جا سکے مجددہ برحق سانی ہی ہمارے سنزدر ہم نقشودیوں کے حباب اور پیشوا کے ایسے پیشوا ہر آلام ہے کہ ہم چلی جنگے کہہ رہے ہیں کسی مثلا کا بلدہ جو تصفل پر تلقید کرتا ہے آئے زرائم آبے ربانی کے بیان کرتا تصفل کو پڑھے اور اس کی ہے کہ بارت میں بھی ترقید کر کے لکھائے انہوں تو سب کو مانتے ہیں اپنوں کو منوالے میں بڑی بات نہیں ہوتی اپنوں میں ناشتے رہنا بڑی بات نہیں ہوتی بڑی بات یہ ہوتی ہے غیر بھی تصریر کرنے ہیں غیر بھی تصریر ہی آنے ہیں کہ یا یہ جو تمہارا مجدد دل پسانی ہے اس کا جبان نہیں اللہ حضرت مجدد دل پسانی کو دیکھو غیر بھی تصریر کرتے ہیں کوئی غوث عاظم مانے نہ مانے شیخ عبدالقادل جناری رحمت اللہ علیہ عمارہ تو وہ غوث عاظم ہیں ہمارے کوئی امام نے کہا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث سے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیرس کے ہر غیرس سے پیاسہ تیرا اللہ حقیقت لیکن دلائے میں بھی کولو تسی کو کہ حضرت غوث عاظم کی کسی بار پر تنکیر کی گر کے ترقائے وہ بھی مانتے ہیں کہ شیخ عبدالقادل کا جواب نہیں شیخ ایسے ہوتے ہیں مشاعق ایسے ہوتے ہیں تو پوچھا مجد ادھر پیسانی سے حضرت یہ بتائیے یہ فرمائیے کہ تصدق ایک ہے آپ نے برمایا احقائم الہی اور سندت مصطفیٰ علیہ السلام کو اتنی مضبوطی کے ساتھ کامنا کہ انسان کو باطن کی پاکیزگی مل جائے اور پھر اس باطن کی پاکیزگی کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے اور اس قرب میں الہی کے ذریعے کاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں آپ نے فرمایا یہ تصدق کا کام ہے یہ پورا پروسس ہے جس کی ضرم احسان کو تصدق لے گیا کہا نصر یادہ پوچھا تصدق کیا ہے کہا مال ایمان مال اسلام کے بعد مال احسان کے جواب میں مخاری میں موجود ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائق سوال کرنے والے کو جواب دیا جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے حضورﷺ نے برمایا کہ انسان جب نماز کرے جب اللہ کی بارگروں میں حاضر ہو تو قیبیت ایسی ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم ایسی ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے سمجھ آگئے آپ نے پھر تو یا فرماتے ہیں کہ اس منزل کا جو انسان کو لے کے جاتا ہے وہ تصدق لے کے جاتا ہے کہا کہ تصدق وہ حسن اخلاق کا نام ہے تصدق جو ہے وہ حسن معاملہ کا نام ہے ایک ایک انسان کا مخلوق کا ساتھ اخلاق کیسا ہے سو بھی بات اخلاق نہیں ہوتا اہل تصدق کمان کے والے کا اخلاق کرا نہیں ہوتا پھر اس کا حسن معاملہ کیسا تھا شریعت پر چلنے میں اس کے معاملات کیسے ہیں آئیے دو چیزیں ملتی ہیں جو انسان صوفی بنتا ہے ایک اللہ کے اخلاق کو بنا رہا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کو بنا رہا ہے پھر یہ نہیں کہ لوگوں کو گالیاں دے کہ ماں بھی اللہ سے مانگ رہا ہے آخر لوگوں کو بھی نقلیم نہیں دیتا لوگوں کے ساتھ تو اس نے اخلاق اثر پیش آتا ہے آپ نے برمایا سوفی اس کو کہا داتا ہے سوفی اس کو کہا داتا ہے اس کو پسلخ کرتا ہے نگاہ میں اسلح فکر آخرت میں اسلح تعمال میں اسلح اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اسلح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اسلح ہر معاملے میں تو اسلح کی طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصمف کر داتا ہے حالت الان کا سب جو سبھیا اور آہلِ تصمف کے امام ہیں حالت الان کا علیہ السلام اثر نہیں وہ کشف ماجون کو شہد بنائے تو اس کو شہد کامل بلے گا اس کی وجہ کہ کشف ماجون میں آپ نے سارے محیار بیان کیے ہیں آپ نے پرواہیا کہ تصور کوئی تصور کیا ہے آپ نے تصور کسی پگڑی کا یا جببہ ادستار کا نام نہیں ہے اس سے مراد کا ادستار بیننے کا انقار نہیں ہے لیکن اس نے مراد یہ ہے کہ صرف پگڑی باندے جببہ باندے تو اس بھی نہیں ہو جاتا آپ نے پرواہیا کہ تصور جو ہے وہ کسی قادم بدا بدا کا نام نہیں ہے کہاا علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی تصفق نہیں ہے کہاا کہ تصفق کسی حلیاء کا بھی نام نہیں ہے کہاا تصفق کسی خاص ذر و عزیبہ کا بھی نام نہیں ہے کہا Cynthia میں تصفق ہے کیا آپ کے برنا تصفق آل صدع حسن معنی اور حسن افلاق کا نام ہے تصفق آل صدع اس چیز کا نام ہے کہ لیکھا جائے گا انسان کا اللہ سے تعالیٰ کیسا ہے اور پھر یہ لیکھا جائے گا کہ اللہ کے مخروم کے ساتھ اس کا افلاق کیسا ہے وہ بد لیا ہی نہیں کرے گا وہ اگر تیالتی نہیں کرے گا تک ذا تصوق کا جو ببستہ ہے وہ کبھی اللہ کی فرح جو افتان وہ синہوں میں قلع Looking نہیں کرے گا پانچ وقت اس کی جبی سجنے میں جھتی نظر آئے گی پھر وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا نظر نہیں آئے گا لوگوں کے ساتھ مت کلامی کرتا نظر نہیں آئے گا دھوپا دیتا نظر نہیں آئے گا جھوٹ بولتا مار بیشتا نظر نہیں آئے گا یہ تصوق ہو پتہ نہیں تم نے کس کو تصفbert بنا لیا تو ڈی وی جینل سے ہمیں یہ کھلا ہے اور یہ شکواہ ہے کہ تصفب کی بات آتی ہے جو لوگوں کو ناچتے وے دکھاتے ہو تصفب کی بات آتی ہے جو خواتین کو آتے جاتے دکھاتے ہو کسی دیڑا پر تصفب کی بات آتی ہے تو تم جو ہے لوگوں کو پتھے کی طرح میں نے کہا رو 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 دہ دکھاتے ہو یہ تسبب ہے یہ دیکھ لیگا تو بچہ کیا سمجھے گا نوجوان آرشتہ کہ یہ اپنے تسبب ہے اور یہ تسبب کی علامت ہے ہم نے کئی جگہ میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ تسبب کی اگر بات آئے تو لوگوں کو گھومتے جھومتے نہ دکھاؤ قرآن دکھاؤ تسبب کی بات آنے ہے تو بخاری دکھاؤ تسبب سب جانا ہے تو حدیث دکھاؤ تسبب دکھانا ہے تو دعاقہ علیہ ہی ریگی کشور ماجون کی تصمیر دکھاؤ تسبب دکھانا ہے تو نقشنکی ہونے میں باتا رہا ہوں حیدید امنی عدی کو دکھاؤ تسبب دکھانا ہے تو میرے آقا اے لیمت میری آر بات اپنے آقا اے لیمت کی تحقیق میں تابع ہے لیکن میرے شیخ کا یہ بات ہے جہاں حق دے خوص کو قبول کریں میرے آقا اے لیمت میرے شیخ اکبر خانقہ ہی عظام کا موسم ہے کوئی بننے یا نا بننے جس کی روشن اگلے ہزار سال تر اللہ کے علیت نوشن کرے گی عباد الامحالی گچت دل پہ ساری کی مطلبات کو دکھاؤ تسبب دکھانا ہے تو دھوڑ دکھانا ہے تسبب دکھانا ہے تو تفلیہ نہ دکھاؤ تسبب دکھانا ہے تو حضور علیہ السلام تو سلام کے بات جو صحابہ لے گا جو وہاں لے گا ہے تاکہ اس قوم کو پتا جلے تسبب کے نام پہ چہانت کی رسمیں آر ہے اور تسبب کے نام پہ اللہ سبیلہ آر ہے آرہاں تکھانا ہے آرہاں تکھانا ہے آرہاں یادی آرہاں تکھانا ہے آرہاں تکھانا ہے سوپی نائٹ ہے سوپی نائٹ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے تکھانا میں ایک نوہ نوہ اتراد ہے نا بھئی تسقف کی رات ہے بھئی تسقف کی رات ہے میں نے کہا کہ وہاں محیدین ابن عربی کا درس ہوگا یا میرے آنکھا ہے نعمت مجھدتل کا سحری کا درس ہوگا کہ آپ کو دھول باجے جاتا رہے ہیں ساری رات دھول باجاتے رہو اور دھول یہ تسقف ہے میں نے کہا چاہیے آپ نے کہاں سنیا اب میں کسی سلسلے کے اس سے اتلاف نہیں کرنا ہے میری باتوں کو سوشل میڈیا پر کارٹ کارٹ کے لگایا جاتا ہے اور خلق بات نے نکالی جاتی ہے میں کہہ تم تمہیں پوری بات لگاؤ سمجھتا ہی ہے پوری بات لگائے تو تمہارے لوگ تمہیں چھوڑ کے بات جائے اس لئے کٹ کٹ کے لگاتے ہیں میں نے کہاں کسی سلسلے پر تذلید نہیں کرتا لیکن خواجہ مویتی چشتی اجمہری جنگی جوتی ہمارے سر میں اجمندی ہوں اور مجھے نعافی نقشبتی ہونے پر مجھے نعافی مجھے عبادر ستید یا مرید ہونے پر مجھے نعافی زید اسلامی کا غلام ہونے پر مجھے نعافی بھولتی نقشبت غلام ہونے پر مجھے نعافی عزت عبت صال عشق عشق عباری کے فکر غلام ہونے پر مجھے نعافی شیئر احمد سر حنوی کا نوکر ہونے پر مجھے نعافی کہ میری نگو میں خواہ جاب تل گری بھول ہو لیکن سنو نقشبتی کے سوڑتے نہیں ہوتے سمجھ نہ گئی کیونکہ یہ صدیق اکبر کا مرید ہے اور صدیق اکبر صاحب صحابہ کا امام صدح لے اکرام امام نقشبتی نہیں بولے گا تو کچھ گو سر گو گو سر گو سر گو سر گو گو سر میں نے آن کو کہا میں پہلے سلسرا آلیا قادریہ ہو سلسرا آلیا چھتیا ہو سلسرا آلیا سلورد دیا ہو جس نے سلاصل برحق ہے وہ سب ہمارے سر کا بات چاہئے ہمارے سر لیکن اپنا پیر سب کی سوڑا لگتا ہے سمجھ آگئی اس لیے میں بات کر رہا اللہ کا شکر ہے نقشوندی ہونے بات لیکن بھی میں مغیر مغیر دین چشتی کی جوتی ہمارے سر کتا ہر سال آپ کی میں دیکھتے ہو گی ہر سال مغیر دین چشتی کے پورے اشغل میں تصف تقریر ہر سال چکتا ہوں مغیر دین چشتی کی شاہر میں الحمد اللہ مغیر دین لوگوں کا جمع ہونا مشکل تھا وہ قوالی ہو دیتی پھر اس کے دری لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا سمجھائی وہ لوگ قوالی میوزک سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے جب وہ پیغام سنتے تھے تو وہ پیغام ایسے دل میں بستا تھا کہ وہاں تو اٹھتے تھے لیکن جو ہڑھ 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 دو بہت ہو پیغام اور پھر کہ ہڑھ تو تصف میں جا رہے ہیں وہ تصف میں نہیں جا رہا وہ شیطان کا پت رہا جب تم بھی شیطان کے رستے پیغام سمجھا رہی ان کی قوالی میں میسیج ہوتا تھا کم 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 سمجھا رہی ہے اگر یہی کرنا ہے تو ہمارے شاہ سے مجھے جت کو دیکھو ایک بار جب اللہ ہو ہی سزا ہمارے باب لگات حیلات لوگ کہ دل جاتے ہے ہمارے شاہ جب بیچ کرتے تو ساتھ یہ جملہ کہتے ساتھ اندر جائے تو دل کہے آر آئے تو اور سمجھا بھی کرو نا شیخ کا فیضان نہیں ملا اب شیخ سے باتیں کی ہے وہ کو سنا سنا ایک بندہ میرے پاس آیا ہمارا اور شریف کا قبلہ بعد میں کہا کہ حضرت میں جہاں وہاں ساتھ ساتھ سے آ رہا ہوں فیضان مل نہیں رہا میں نے کہا یہ بتاؤ میں مدہا کیا تھا بہت خودصورت تھا میں نے کہا یہ بتاؤ اس میں میسج کیا تھا وہ کمال تھا میں نے کہا یار کوئی ایک نفض بتاؤ ہو کے تقریر میں تا گیا حضرت بہت 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 سمجھ آئی پہلے یاد تو کرو پہلے سیکھو تو صحیح پہلے رستے چلو تو صحیح دل دیکھو فیضان یا سلیم اللہ فیضان مدینہ مدینہ یاد رکھ نا تیم صاحب کچھ نہیں دیتے یہ جو نو نو کام ہو نا جت حضرت مہد لو ہمیں دنیا میں عزت ملی ہے اور اپنے نام سے نہیں ملی مصطفیٰ کے نام سے ملی پیر صاحب کچھ نہیں دیتے پیر صاحب یہ کرتے ہیں کہ قبو بکر صدیق جیسے غار صاحب کی عطا تمہارا دل صاحب کرتے ہیں پیر صاحب تمہیں پاک کرتے ہیں پیر صاحب تمہیں تیار کرتے ہیں پیر صاحب تمہ نمازی بناتے ہیں پیر صاحب تمہیں شریعت سکھاتے ہیں پیر صاحب تمہیں جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت سکھاتے ہیں پیر صاحب تمہیں عقیدہ سکھاتے ہیں پھر پیر وہ ہے جب تمہیں تیار کرتا ہے پھر تمہاری طرح ہاتھ کھاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جیسے اب بھوکر لے کہا جس پیر کے پاس بیٹ کہ تمہیں حضور کی محبت نہ ملے تو چھٹ دے جس پیر کے پاس بیٹ شریعت نہ ملے سکھاتے ہیں جس پیر کے پاس بیٹ پیر سکھاتے ہیں دل میں نہ سکھاتے ہیں جس پیر کے تار چھڑ کے تمہیں دی پیچ نہ نصیب نہ ہو پیر کو چھوڑ تو جس کے ماس یا سوضا مل جائے سلسلے گا ہی ہو اس کے سلسلے آبی مل آبی یہ ہے کہ دنماروں میں جائیں کبروں سے مانتے ہیں ہم نے کہا کس نے کبروں سے مانتے سجھے گا حضور اللہ سجھے گا حضور اللہ کیا سجھے گا سجھے گا سمجھانے باقی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کبروں پہ جا کر صاحب قبر سے دعا کرتے ہیں دعا اللہ سے کرتے ہیں دعا فقط اللہ سے ماننی ہے قبر پہ جا کر ہم یہ کہتے ہیں ان کے رسیدے سے کرم کرتے ہیں ان کے صدقے سے کرم کرتے ہیں تو ان پہ راضی ہے ان کے صدقے سے ہم پہ راضی ہو جاؤ اور پھر صاحب مدار سے یوں عرض کرتے ہیں صاحب مدار سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا رسیلہ بنجا بنجا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سمارش کر دیں یہ عقیدہ سمجھ آگے اب یہ لوگ سجدے کرتے ہیں کمروں میں جا جا لے تو میں نے کہا ہمارا عبار میں ربانی تھا جب بڑے بڑے لوگ مسئلیتوں ترشکار ہو گئے تھے فتوے دے دیئے تھے کہ پادشاہ کو سجدہ تازین کرنا چاہے اور جھان بچانے کی لالچ میں اس وقت میرا عبار میں ربانی شہ احمد سچندی مارو کی نقش مدی کا پی سنا ہوا سولہ پہلے میں پتوا دیا میرے عبار میں ربانی نے کہ جو شریعت آنش جنی ہے وہ شریعت جنی 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 پڑے لوگ ربانی کہتی کہ بادشاہ مسجد عزیز کرنا جائے ہے اس وقت مدرس احل سنت کی بات نہیں کر رہا احل سنت کے مدرس سے وہ سے آدم آئے گئے مدرس نے نہیں کام کیا دردار نے یہ کیا ہے ایک بیر کو ایسی اللہ نہیں کرے گا سمجھ آگئی ان کو بتا امام ربانی بھی مدرس سے آئے خواج آب تل قریب بھی مدرس سے آئے گھوس پاک بھی مدرس سے آئے ہیں آلہ حضرت بھی مدرس سے آئے ہیں حضرت مجھ مجھ تل بسانی بھی مدرس سے آئے ہیں لیکن میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں کہ کہ بیمی آئے تو یہ بسمیوں نے کچھ نہیں کیا یہ تو کبر کو سجدار کرتے ہیں کبھی اپنی تاریخ پڑھنا جب تمہارے بڑھوں نے یہ مطوئے دے دی ہے کہ بادشاہ کو سجدائے تعدیم کرنا جائز ہے اس وقت ہمارا پی مجھ تل کے سالی ہوتا جس کے بارے میں جس کے لقصے کرم سہی گرم احرار وہ ہی سرمایہ ملک 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لقصے کرم ہوتی ہے نا ہاں اللہ اکبر جب وہ بگر میں بادشاہ شکر باہر میں غدور لگا رہے احمد سرحردی کا سر نہیں جھک رہا سات شڑ گیا اکبال تمہیں کیا پتا گھن گھن اللہ اکبر بڑے غور سے سنو جب تمہارے سارے تکرے دے گئے کہ بادشاہ کیا گیا سچ زیاد عظیم کرنا ٹھیک ہے امام ربانی کے پاس آئے امام ربانی نے کہ بلک نہیں بادشاہ کو یا کسی بھی انسان کو سکتا عبادت شر اور سجدہ تعظیم آیا کہا کہ بادشاہ محنہ جا رہا ہے سنو سوفی کیسا ہوتا آج چلتے ہیں بادشاہ کے دربار میں چلے گئے سوفی کا یہ یہ ہے جب نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں نہ جائے سوفی کا یہ ہے ضروریہ ہر جگہ جائے لیکن ہر جگہ جائے کہ کھولی ہر نہ بولے بولی کھولے کھولے سوفیوں کا بادشاہ کے پاس جانا کیا کام ہے میں نے کہا سوفی بادشاہ کے پاس جائے گا تو کون جائے گا مجھے بات کہتے ہیں حضرت آپ تلقہ رکھتا کریں تو میں نے کہا میں نے ہاں پہ کوئی ہاں رکھنا ہے نہ گفتگو میں رکھتا سوفی ہاں بڑے اور سے بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہاں ہم مجموع کی تعداد دیکھ کے گفتگو نہیں کر گفتگو اللہ تعالی نے رجا دیا میں اس موطاب کے قراجی کے کسی مول میں جا کے کھڑا ہو جاؤ نا تو ہزاروں کا مجموع خرق ہو جائے دنیا کے کسی کول میں چلا جاؤ دیکھ کے مجموع لگ جاتے ہیں ہم دیکھ کے بات کرتے ہیں سارے موطاب بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑے غور جا کے عقیدوں پہ کمپروائز کرتے لے بڑائی بات شاہ کو جا کر سکھ آو نا انجام مسنا مجموع در پر سانی جت گیا کہ ہوا جا 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 تو یہ نہ جا تو یہ نہ ہوتا سمجھ آئی اور یہ بات سنو آپ اور بات شاہ بات شاہ بات 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 چلو سنت عباد جا جب حضرت امام ربانی گئے اس نے سجدہ نہیں کرتے اور حال سے کرتے میرا کیو ٹی وی کے ویان موجود ہے حضرت امام ربانی گئے اور اس بات میں رہیدگاہ میں حضرت امام ربانی کے یوم میں جنہ تھا تو میں تفصیل کی تفصیل کی تفصیل اور سارا سنجھا تھا کہ وہ کی کبرا چاہ تھا بھرا اس کو کی سجدہ نہیں کرتا تو دروازہ نیچہ بنا دیتے چھوٹ آئی گا نا انہیں نہیں بتا آگے مجد ترف فیسانی ہے مجد توحید کے سیور مجد ترف فیسانی ہے نا قادری ہے نا قراجی کے ان کا بھی یہی چشتی ہے کرا چی کے تو سلسلے والے ان کا بھی مجد تک بارے میں یہی بتا گیا ہے مجد شاہد طریقہ شاہد شاہد طریقہ شاہد شاہد طریقہ شاہد طریقہ شاہد شاہد بارے مجد سلسلی ہے مام تش بارے بارے مجد شاہد حمز اللہ دل کل نہ مل نا دی مسلم ملے ہم ملتے تھے وہ یو فیت ہر بنی کے ہم قائل ہیں ٹھیک ہے وہ دی مس رخ ہے ہم اپن آمان کے قائل ہیں لیکن سنی بارے سنی بارے شرارت کر لے کی داخل نہیں دیں سنی بارے رائے آمان رضا رحم جل تک فیسانی کو مان مان آمان شہل شہل کر 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 ارسان عصیب اور امان سے تاتھ لوگ رکھنا ہے نا ورڈ سی میسج نہیں کر نا یہ اصول جین میں رکھنا ہے یہ تراجی کو مخاطب نہیں کر نہیں یہ اصول جین میں رکھنا ہے میرے پنجابی بھائیو یہ اصول جین میں رکھنا ہے پھر رابطہ کرنا اور نا نمبر ڈریٹ کر تو کہ میرے شہل شہل ہے طریقہ ہو جتو ہاتھی ہے آرہ بیشوار ہے مجھ 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 بیشوار ہے مجھ 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 ختم ہو گیا تھوڑا ساگے سوڑے اللہ کی سوڑ میں نے اپنی جو ایک سوڑا تھا اس کی ایک سر بھی نہیں پڑھ ایسا ہی ایک بات بھی نہیں کی صرف ہم ہی بات ہو جب جب کزانی کی آجائے ہم رک جاتے ہیں سوڑا 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 مجھ رکھ بات 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 رکھ رکھ سوڑا 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 شکے حیر مجرم السالی قفے عثمہ یا فیر مجرم السالی جمال اللہ کسی تیری چلا لے سادہ باروں کی قفے عثمہ یا فیر مجرم السالی قفے عثمہ یا فیر مجرم السالی قفے عثمہ یا فیر مجرم السالی جمال اللہ کھلا ہے جب میں ساتھاں اے باسم منگائی جاتی ہے نظروں سے دے باسم منگائی جاتی ہے سینوں میں ہوتاری جاتی ہے کچھ اترتا محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے اے باسم منگائی جاتی 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 ہے جسے پتے اوپر متتا دیا بچھڑیا مصوریا نو جنگر علو ملکے ضراب پیرے دیو آئے 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 الواب کیا کہنے آئے 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 مجدت صاحب 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 کھلا ہے آج میں خانا نظروں سے پھلائی جاتی ہے کھلا ہے آج میں خانا مجددر پہ سانی گا کیوں بھر بھرک تیمانا مجددر پہ سانی گا کیوں بھر بھرک تیمانا مجددر پہ سانی گا شان و چالِ علیہ امیرِ حرک تیمانا شان و چالِ علیہ صفحِ اخیار کے افسر مجددر پہ سانی گا آج میں خانا نکھا نا عاظر ہوا ہشیخ مجدد کی لاحق پر موسیقہ کے حضر قلقوں سے ہیں شمیدہ اصفارے اس خواست میں کوشیدہ ہے وطالبِ اصفار وہ حدمِ سرمایا ہے بھی نظرہ نگیر اللہ نے کیا جس کو برمک قبردار گردن نہ جو گئی جس کی چاہ جائیں گے آگئے ہے جس کے نفسِ قرم سے ہی نفسِ قرم سے ہی کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی درمازہ نیچہ بنا کہ احمد صورتی آئے گا ہم کہیں گے دیکھو ساتھ کو جھت گیا شیخ احمد صورتی گئے تو دیکھو درمازہ نیچہ پہلے ٹانگے داخل کی بات کے ساتھ آتا ہے بھی جھتا یہ حقل سبی بھی حرار ہے یہ عجیب کیسا مقام ہے جہاں خود سے جھکے رسکے جبیر بہست بکر نہ حرار ہے شیخ مجدد کی روپ ہاتھ آنڈا اللہ حضرت آپ کے آگے یوں ہی دبے ہی دبے خالے زبان نکھا ہے خالے نکھا ہے خلاب دوڑ دیا یا دبے رجائے تو کہاں سے کیسا ہے اس حرار کیا آپ کے آنکے یوں ہیں فسہا رب کے پڑے 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 ان کو اپنی زبان کا بہر ناس تھا لیکن اب حضور کا سامنے آئے کوئی جانے ہموں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جانے کوئی چانے کوئی شیخ احمد ہی وچھلک سنا کے باتوں کو عالی حضرت اللہ علیہ آدھا سے محبت کی وچھلک وہ بلکہ مزار آدم اس بات کو امام ربانی میں نظر آدھا آدھا کرو ملت پھائے لے کو امام ربانی میں نظر آدھا ہم نہیں بے جاتی کہیں کسی کو دالوں میں ناس کسی کو اقتدار میں ناس کسی کو شہرہ میں ناس ہمیں ناظر قدار اپنے قریمے کا میں نے دنیا کے وہ آئیوال اندر سے دیکھے ہیں جن کو لوگ نصفیروں میں دیکھتے ہیں صرف پاکستان کے نہیں دنیا کے کئی ملکوں کے وہ آئیوال جن کو کوئی دور سبھی نہیں دیکھ سکتا نا میں نے وہاں اندر جا کے دیکھا اور وہاں جا کے بھی اپلا تعلق یہ ہی کرایا ہے وہاں کہ تم بادشاہ اللہ کی قصاصل یہ شیر وہاں جا کے آڑا وہاں ہے اندر جن کے موجود ہے کہ میں قرآن ہوں اپنے قریمے ہاں میں قرآن ہوں اللہ کی قصاصل بڑا 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 بڑے ہیں لیکن کہنے کا مزا آگیا اللہ کی قصاصل آپ نے قریب کام میں گردہ ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے لنہ ہے موسیقی 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 جیسے باہچہ آیا سب سجدے پہ گئے چھے تو مجھے دکسی نہ پڑا آنچہ نے کہا سجدہ کرو کہا سجدہ اللہ کے سورا کسی کو نہیں کرو کہا میرا حکم ہے کہا اللہ کے حکم کیا میوکے کا کچھ نہیں ہے کہاں قید خانے میں ڈالا تو کیا ہویا جو قام بار درو کیا تھا وہ اندر جروع کر دیا پورا قید خانے میں ہزاروں قیدی تھے سارے قطریباً مسلمان ہو گئے سبور جانگیر کے پاک یہ قدر کتنے بڑے آجلی کو قائد خانے میں رکھا جانگیر گیا اپنا تاج سارا شہر مجدد کے دناؤں پر رکھا کہا حضور مجھے نافت کر دے مجھے رہا کر دے آنکھ پر رہا کر دو حضور مجدد نے کہا میرے رہا ہو نہیں مجھے رہا ہو گے سبھی یہ ہوتا ہے حقیقہ یہاں کسا بکتنے چاہتے ہو ایک پہلو ست لو میری تمہین ہے کہتا ہی حضور مجھے بھجر کرتا ہی مجھے بھجر کرتا ہی مجھے بھجر کرتا ہی بھجر کا بھجر کرتا ہوں بھجر کا بھجر کرتا ہوں میرے جاری رکھوں لیکن میری خود بھی آپس ہو جائے گی بات ختم نہیں ہو ہوتا ہے تو حضرت شاہد مجھے تھی کہا میں یہاں ہوتا ہی ہے کہا حضور کیسے یہاں ہوگی آپ کہیں گے کہے سجدے بھجر ہو اسے ہوتی لوگ آپ سجدے بھجر ہو کہا جتنا آپ حضور کا سلوپ بنا کے نہیں ہے وہ سارے پتم کرو سارے پتم کرتے ہیں آپ باہر آئے جہنگیر نے کہا آزر کی جو تو سے غلطی بھی معاف کر جہنگیر جب توبہ کی جہنگیر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بادہ کیا کہ آپ انشاءاللہ شریعت کے لئے کام کرو گا شیعہ سے مجدد تکا جانگی اگر اللہ نے مجھے کہاں نہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جنرل پہ چلا جا تجھے لئے آج میں بلوں گا یہاں سے اور دمائل کو اچھو ملکہ اچھو ملکہ اس کو یہاں کھڑا کر دوں گا سمجھ آگئی تو سمجھ جانا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے ایسے نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہتے ہو نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکیرے جو ہزو اور یقی پہلا تکٹ جاتی ہے زنگیرے اور اگر یہ اپنے پہ سادس کرنا چاہتے ہو نگاہ ملی پہ وہ تکیر دیکھی بدلتی ہوں ناروں کی تکدیر دیکھی تو ایسے تکیرے بنے کے دکھاؤنا ایسے تکیرے مالو کو اللہ مالا ملاؤ پھر بتا چلے کہ اللہ کی حقیقی ہو سبحان اللہ ایسے تکیرے ایسے تکیرے میرے پاس انڈرن ووٹ تکیرے ہو اور یہ کماری پہ نہ لیتا پانی میں جو ایسا تو نہیں ہوتا نا یہ وہ ہوتا جو یہ بیٹھ رہا ہوں اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو یہ کام کرتا رہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ولیوں کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے ولیوں کے پاس اور جب اللہ کا ولی ہو تو اس کو لگلے چوڑی باتوں کی حرمت نہیں بڑھتا اللہ کا ایسا ولی بھی ہوتے ہیں میں ایسے خوشنسید مقیروں کا ہوں غلام لکھے حجور نظر سے دلاؤ پر نبی کا نبی کسی نگا بھئی کرامت 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 ملے کا یدیدی اجامت تمہاری کرامت ملے کا کرامت و امارت و اوست و شوگر کا کریس کرامت 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 میں نے کہا بھائی کرامت یہ نہیں اثر کرامت یہ ہے اس نے کہا یہ نوجوانوں کے چہرم لڑیاں یہ نوجوانوں کے سجدوں دنور دیکھو یہ نوجوانوں قدیم کی طرح بہت دیکھو یورپ کے محور ہے آپ وان کو راکھو والا تنا دیا یہ کرامت نہیں تو نہیں کرامت جہاں بھی ایسی کرامت ملے وہ جنہ چیز 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 سمجھا گئی اور ہمارا یہ مجھا ہے ہم اپنے طلاف نہیں کراتے سمجھا گئی ہمیں اپنے نام کی دھومیں نہیں مچاری جس کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نام کی دھوم مچا رہا ہے عقیدہ حضی سنت پہ قائم ہے طریقہ تو تصفو پہ قائم ہے ہم ہاتھ کے پیر چھوٹے بھی نہیں سمجھا رہا ہو حضور کا نام لے رہا ہو ہم اس کے پیر بھی چھوٹے بھائی ہمارا میار عزت ہے یہ نہیں ہے عزت تکڑ گالے میں نہیں ہے عزت لبی کی نام پہ بھک لائے سمجھا دیکھ ہمارے میں مجھا ہے نام رومی طور کو بتا کر ہمارے چھوٹے نہیں کہ سب اپنے کام کو کام سکھنا کسی اور کے کام کو کام نہیں سکھنا چو مسئلہ کہ ہم کھلے سنت کھلے تکر رہا ہم ہر اعتبار کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے اور کھڑے رہے انشاء 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 اب یہ پوری دعوان کے ساتھ اللہ کی عطا کرتا انشاء ہاتھ 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 نہیں بس آف نہیں سن سن میں آر تقریر آف تقریر سمجھ کے نہیں گلتا بڑے 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 سلام بڑے سلام 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 کافی بڑے 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 سلام بڑی ملدار ہمارے عزاق ہمارے سلام چلا کی کرتے میمن بول میں آج بتاتوں یہ پنجابی سے قریب ہے یہ پنجابی سے بہت قریب ہے بہت خصہ چڑھ جاتا ہے کئی باتوں کے حضرت کو ایک جگہ کا بتایا وہاں نہیں ایک جگہ رکھ ہے حضرت مجھ سمجھ لگ گئی کیونکہ یہ پنجابی کے قل قریب ہے ہم پنجابی میمنی بول نہیں سکتے آخری بات سن یہ اہلی تصمق کیا بات یہ بھی سوال ہوتا ہے پنجابی ساتھ کیوں بیٹ گیا پنجابی کے ساتھ کیوں بیٹ گیا اسپتال میں ٹھیک لوگ آتے ہیں مریض آتے ہیں اسپتال کے بارہ اور نظام مریض جانا آئے وہ تو نہیں ہوتا آہلی تصمق کی بات سوال لگے پنجابی یا تو پورا سیکھو اگر سیکھے نہیں ہو سمجھ نہیں آئی تو بلا عوضہ کے تفسر نہ جھڑا کرو سمجھ آگئی سمجھ آگئی یا نہیں آئی بلا عوضہ کے تفسر نہ جھڑا کرو ہم سے آگئے اچھ رو نا ہم تمہیں بتائیں گے ہم حالے کے سکوک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن ان کا ناپر تو ہونے کا مرید ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں کیا کہ آئیت تو بات یہ ہے کہ اہلِ تصویب کہاں جو تم کہلتا پناہ کیوں آگیا پناہ کیوں آگیا مریض بھی اسمطال میں آتا ہے تصویب کی نزاز ہوتا ہے اسمطال میں نے کہا جیسے ناپاک پترہ ہوتا ہے وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے لیکن وہی ناپاک پترہ اگر دریاں میں چلا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے دریاں سے بیتا بیتا آگے آ رہا ہے وہ ناپاک کر دیتا ہے پہلے دریاں نے اس کو پاک کر دیا اور آگے بینٹر میں وضوح کر رہا تھا اگر وہ پترہ مختی صاحب اس پر لگ گیا اس پر ناپاک کرے گا یا پاک کرے گا نہیں سمجھے ناپاک پترہ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے جس کا ناپاک لگ گئے اس کو اور وہی ناپاک کر دیتا ہے لیکن جب کچھ بیتا ہوتا ہے تو خود بھی پاک اور جس کا ساتھ لگے گا اس کو بھی پاک کر دیتا ہے کہاں ناپاک انسان صوفی کے ساتھ لگتا ہے اللہ کا ولی اسے بات کر دیتا ہے اتنا پاک کرتا ہے اتنا پاک کرتا ہے کہ وہ خود پاک کرنے سمجھا ہی نہیں ہے وہ عزت بھائے عزیز مستعبید بڑے ہمارے سلسلے کے بزور ہیں جن کا ڈاتا صاحب نے بھی حمالہ دیا حضرت ابا یزید مستعبی اللہ یہ سلطان اور عارفین سب سے پہلے جو لقب ہے حضرت ابا یزید مستعبی اللہ حضرت سلطان اور عارفین جو دھنگ میں ہیں وہ بھی بہت بڑے 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 ہیں ان کی ذات پر تو اتفاق ہے بہت بڑے 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 ہیں لیکن سلطان اور عارفین کا سب سے اللہ 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 ! وہ آخری کافی بس کا تو آخری بات سا اب اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو میں سوچ آہ بھے روگ کہتے ہم تیاری سے نہیں بولتا میں تیاری سے بولتا میں الحمد بلہ کے could 기 تیاری سے کرتے ہیں ہزار بار جو ہے ہزار بار کی اپنے سیدے کو اپنے بلاب سے بھولا تب بھی آپ کا نام لینا دیتی سکتے ہیں اسی طرح ہم ہزار بار پہلے ازاد پہ ہوتے ہیں ہزار بار پہ روتے ہیں ہزار بار ان کو ترطیب دیتے ہیں پھر ان کو فیش کرتے ہیں کیونکہ ہم بجمع کو نہیں سنا رہے ہوتے ہیں ہم مدیدہ پارک میں نظرانے پیش کر رہے ہیں عقیدت سمجھا گئی یہی تو ہم نام خانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی نیت درست پر عالم کا کام ہوتا ہے جو صرف عالم ہوتا ہے وہ زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ جہاں باندھ رہے ہیں رخ قابے کی طرف رکھنا ہے نیت ایسے کرنی ہے اور جو صوفی عائق ہوتا ہے وہ ساتھ اس پر بھی زور دیتا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ صدر کی توقع نہیں مسلم کی جو حدیث کی ہے ایک شہید تعانہ ایک غنی تعانہ اور ایک عالم تعانہ پرطینوں کی عمل کو اس وجہ سے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو اسی لیے ہم جاتے ہیں کہ نات کو اس سے سنو جو شیعوں کے کلام نہیں پڑھ 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 دوسروں کے کلام نہیں پڑھ 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 میں نے کہا کہا کسی سے جگڑتے نہیں ہیں جن ہزاروں نے کہا وہ اپنے کلام اپنی مجالس میں پڑھیں سو بار پڑھیں لیکن اہل سنت کے مجلس میں پڑھنا ہے تو اہل سنت کا کلام پڑھنا اہل سنت کا کلام پڑھنا اہل سنت کے مجلس میں اہل سنت کے مجلس میں بس اہل سنت کا کلام پڑھنا ہے ہم نفرتیں نہیں بکہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ اپنے پڑھیں اپنی مجلسوں میں پڑھیں اگر اس وقت توہین نہیں کر رہے تو ہمیں نقصان نہیں ہم اپنے بڑھیں اپنی معجلیسوں میں پڑھیں ہمارے کوئی اور نہ پڑھیں سمجھا رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور یہی ہم کہتے ہیں اب دیکھو ہم نے میار رکھا ہے نار کی عصرہ سنو جو پکہ احمد رضا کی حقیدے پہ نار عصرہ سنو جو شریعت پہ نار عصرہ سنو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ چل جاتا ہے حضور کے دین کے ساتھ چل جاتا ہے حضور کی محبت میں نات پڑھا ہے یہ بچہ محبت سے نات پڑھتا ہے میں نے بتایا اس کا طاقہ میں نے عالم بننا مکمل عالم دین بن کے بیدین کی خدمت کرنی ہے ہم نے قابل جتنی دلہ علاقے پڑھ حضورت کے قلام پڑھو اللہ حضورت اب آخری بات سنو لیے ایک عورت آئی ہے ہمارے ناتب وہ فائشہ عورت ہے اس کی وجہ سے لوگ گناہوں کی طرف جاتے جائیں آپ نے بنا اچھا بتاؤ وقت کی دائی بقایا بہام پر آپ اس کے مقام پہ چلیں آپ نے جا کے اس عورت سے پوچھا تیری ایک رات کی کتنی قیمت ہے لوگ حیران بھائے حضورت کے سامیوں میں چلا جاتے ہیں ان کو نہیں بتاتا کہ اللہ سے ولی میں تحصیل دیا جاتے پوچھا تیری ایک رات کی قیمت کیا تو اسی نہ چلے جانا کہ میں نے کیوں کی پاہتا تھا اللہ ہوتا تو پوچھا تیری ایک رات کی کتنی قیمت ہے اسے قیمت بتا جاتا بھائے حضورت مستامی نے قیمت آتا خواجہ پاک ہو کے پاک لباس پہنے پاپ پڑھتا ہو کے وہ پاپ پڑھتا ہو کے پاک صاف لباس پہنے جانا شقایت کیا دی کہ پورا علاقہ اس کی وجہ سے بنا کتا جاتا ہے بھائے حضورت مستامی نے کہا یہاں صاف کپڑا انا سجدے میں چلی جائے اس نے کہا بابا جی ہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں ہاں تعالی نے فرمین طریقی متعداد کی اب جو کہہ رہا ہوں وہ کر سنو سوٹی کا حضورت اس نے سجدے میں گر گئی وہاں وہ سجدے میں گئی یہاں بھائے حضورت مستامی کی نگاہیں آسمان کہا یہاں اللہ ظاہر میں نے مدد دیا جن تو تک لے گا وہی میں اس کو صحبہ کی تفیق دی لی وہی میں وہ تائب ہوئی ولیہ ولیہ اب اس صفیاء کہتے ہیں سات پشتوں تک اس کی اولاد میں مادرزاد ولی آتے رہے اللہ کہہ جاناں اللہ اللہ کی اجانے سے اللہ نہیں ملے میرا اس میں یہ ایک مشہر ہے پڑنے والوں کو کہ اللہ کی اجانے سے یہ مراد نہ ہو کہ یہ حضور نے فرمایا کہ ملتا ہے اللہ اللہ کی اس کی Upper اللہ والے کی اللہ こľد اللہ کا اللہ کا اللہ replay کرو گئی اللہ کا اللہ اللہ کی اجابے سے ہی اللہ نہ ملے اللہ والے ہے جو اللہ سے مدع دیتے اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کرے گا کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ اس نے فرطور دی بارگاہ ادھر پتہ نہیں خاص چیفیت بس لائن مل گئی یہ بتا رہے ہیں حضرت خواجہ حبیب و رحمان یہاں جمعہ پڑھا چکے اس لئے تو آج نقشبتی فیض آ رہا تھا اس لئے تو آج مجددی فیض میں بھی دوہت رہوں کہ میرا مولدو کہاں تو میں کہاں چلا چاہتا ہوں اللہ میرا مولدو یہ نہیں ہے جس طرح میں چلا چاہتا ہوں واللہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو باتیں میں نے کی ان میں سے کوئی مانگ نہیں کرتی میرا مولدو کوئی اور بارگاہ تصدقیق کی حقیقت میں میں نے نانتہ صاحب کا خوال رکھنے دوں لیکن جانا روح موڑ گیا سرحاند شریف کی طرف سرحاند شریف سے بخارہ شریف کی طرف بخارہ شریف سے مبکر صدیق کی طرف وہاں سے آگے کہاں جانا تھا کہی اور حضرت جب ابو بکر کے پاس پہنچو گا تو پھر کہی اور جانا پڑھے گا سمجھ نہیں رہے باقی جگہوں پہ سفر کرنا ہے جب صدیق اکبر کا دامن مل جائے گا تو پھر سفر نہیں کرنا انہوں نے یوں آج پکڑ کے مصطفیٰ کے سنوں میں رہتے ہیں سبحان اللہ وہے کلامہ صاحب تھے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے میرے شہد کا سامنے تھا وہ بڑے جوئیت علم تھے ولی صفت علم تھے ولی صفت علم تھے اور جید علم تھے انہوں نے ایک دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے مشاہد پیٹے تھے عیدگاہ کی ست سالہ تقریبات کی قائد جہل سلسل شاہد ملالی ملتا زل اللہ علی مجرمہ کرتے اور حیرت صحاب ملتا زل اللہ علی رحمت اللہ حضرت رحمت اللہ حضرت بڑے بڑے مشاہد پیٹے تھے وہ ویڈیو پہتے تھے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ایک کام کہتے ہوئے تھا حضرت کے بارے میں ہمارے شہش کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں سمجھ رہی؟ تو ہمارے شہش کے بارے میں بہت لمبے ہیں اٹھاتے ہیں تو حضور کے صدیق اکبر کے ذریعے حضور کے قطمہ میں پاکٹ جائے تھے الحمدللہ تو خاص ویڈیو پہتے تھے اللہ کرے ہم سب یہاں سے کچھ لے کے جائے جو قیفی آتی ہے ان کو لے کے جائے مختلف اور سانس آگے بھی چوتی دن مجتمعات ہوتے رہے تھے انشاءاللہ ستائیس مئی کو ہی نازم آباد میں انشاءاللہ مرکزی پرگرم ہوگا دھو رہے گا اس کی سب کو خبر کریں اور آپ سب ہی آ جائیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب سے حضور کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب سے حضور کرنا